کہاں چلے گئے تھے کسی قبرستان گئے ہو کسی پچھلے مہینے میں یا کچھ ہاں قبرستان گیا تھا کیوں والی صاحب کی خبر پر گیا تھا ٹھیک ہے اور کیا پڑھا تھا وہاں پہ یہ ایک بار سور فاتحہ اور سور اخلاص ٹھیک ہے اور باقی جتے قبرستان میں مردے تھے ان کے لیے کیا پڑھا تھا ان کے لیے بھی یہی اب دوبارہ والی صاحب کی قبر پر گئے تھے آپ باقی مردوں کے پاس نہیں گئے تھے یہ بات یاد رکھو جب باقیوں کے پاس جاؤ تو پھر ان کے لیے پڑھنا پھر والی صاحب کے لیے نہیں پڑھنا دیکھو پڑھنے پڑھانے والے آدمی کا سوچ کا مہوری ڈیفرنٹ ہے یہ نہیں ہوتا کہ والی صاحب کے پاس گئے تو باقیوں کے لیے بھی پڑھ ڈالیں اور یہ وہ اور بس وہ ٹوٹل پورا کرنے اور اگر پڑھنا ہے تو جس طرح والی صاحب کے لیے پڑھا تھا اس انٹینسٹی سے پڑھنا تھا باقی صاحب کے لیے یہ چیز ہے اور قرآن مہتاج نہیں ہے آپ کے کہنے کا کہ میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں قرآن کو اچھی طرح بتایا کہاں کیسے پڑھا جا رہا ہے قرآن کے اندر ایک خود خوبی ہے یہ ٹھیک ہے نا تو یہ چیز ہے اور دوسروں کے لیے کہاں پڑھا تھا آپ نے جا کے خبرستان میں جہاں والی صاحب کے مزار ہے وہاں پر ایک چھوٹی سی درگا ہے پہلے درگا میں انٹریم آر کے وہاں پر پڑھتا ہوں پھر تمام خبرستان والوں کے لیے پھر والی صاحب کے لیے درگا میں درگا میں اگر درگا ہے تو کوئی جو ہے جن کی قبر ہوگی پہلے تو ان کے لیے فاتحہ پڑھی جاتی ہے وہ ایک کام آگیا پھر والی صاحب کی قبر پر پڑھ لیا باقی جتنے باقی جتنے مردے ہیں نا جو سارے جتنے دفن ہیں ان کے لیے دروازے پر پڑھا جاتا ہے میں وہاں ٹھہر کے پڑھتا ہوں والی صاحب کی خبر کے پاس ٹھہر کے وہاں سے پڑھ دیتا ہوں ایسے نہیں ہوتا دروازے کے گیٹ کے پاس پاتھی ہے اگر آپ نے دینی ہے سارے مردوں کو تو دروازے پر دیتے ہیں انٹرنس یا ایکزٹ ہم نے بنا رکھا ہے ورنہ تو یہ راستہ ہے وہ قبرستان کا وہاں پر دیتے ہیں لیکن قبر پر کھڑے ہوگے باقی سب مردوں کو پڑھ نہیں سکتے یہ غلطی ہوئی ہے میں نے کہاں نا کہاں چلے گئے تو میری بات خلط نہیں ہوتی ایم دا پیسٹ یہ جو علم ہے اس معاملے میں یہ بہتر ہے اس سے بہتر ہے نہیں کوئی جانکاری کا نالج جو ہمیں بڑی پرفیکٹ ہے یہ اور یہ ہمارا خاندانی کام ہے ٹھیک ہے نا چندہ